حارون صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ جواب دے نا آپ عمران خان صاحب نے کہا ہے میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا مگر مریم صاحبہ کہہ رہی ہے نا 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 یہ گیدر بھب کی ہیں کچھ نہیں ہے اور سب سے پہلے آپ نے کہا آپ پہلے یہ مجھے جواب دیں تو میں نے تو نہیں کہا آپ عمران خان صاحب کو اچھے سے جانتے تو پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گی دیکھیں گزارے یہ ہے کہ یہ تو میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی وہ نکالا نہیں جا سکتا اس طرح اور نکالا گیا تو وہ خطرناک ہوگا اس لئے کہ ایجیٹیشن کے لئے تو وہ زبردست ٹیمپرامنٹ رکھتا ہے پاسٹ بالر کا ٹیمپرامنٹ ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے عمران صاحب اور زدی آدمی ہے آپ اس کو پوراسم کہہ لیں زدی کہہ لیں جس بات پہ وہ ڈٹ جائے وہ ڈٹ جائے تو یہ تو ایک بالکل بچگانہ بات ہے ہر روز کم از کم ایک اخبار نویس اسے ضرور برطرف کرتا ہے ویسے پانچ چھے ہیں تو ان میں سے میں جب سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو ایک ضرور ٹرمنیشن لیٹر پہ سائن کر چکا ہوتا ہے زور لگا رہے ہیں اخبار نویس سب سے زور لگا رہے ہیں بھائیش شاید خاکان ابباسی کہتا ہے کہ نمبر پورے نہیں ہے اپنا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے تو پھر ہو سکتا ہے مطلب ہاتھ اٹھایا نہیں ہے تاریخ کہتی ہے کہ کبھی کسی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کبھی کسی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ ٹوٹنا اور بات ہے کبھی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزوں کو ملوز رکھ کے یہ بات کرنا کہ اپنا بجاری حکومت بس یہ ٹھیک ہے بلدیاتی الیکشن کے نتیجے میں بہت دھچکہ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ دوسری بات ہے لیکن ابھی تک ایسا کوئی اشارہ نہیں مطلب متبادل انتظام کرنا ہوتا ہے میں نے نون لی کے ایک بڑے سینئر اس سے بہت باقبر لیڈر سے پوچھا اس نے کہا بھائی ہماری لیڈرشپ جی ایشگو کے فون کا انتظار کرتی رہتی ہے اب بتائیے مظلہ میں نے ان سے اجازت لی ہوتی تو میں ان کا نام بھی لے دیتا میں نے اجازت لی نہیں اور میں نے اسی لیے خاموش رہا کہ وہ ظاہر ہے وہ کہتا کہ نہیں بھائی یہ میری آپ کی ذاتی گفتگو ہو رہی ہے کہیں کوئی آثار نہیں ہے آپ دیکھئے کہ فرض کیجئے میرا اندازہ غلط ہے اندازیں ہیں نا ہمارے پاس کوئی یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو میٹنگیں ہوتی ہیں یا ایس ای میں ہوتی ہیں یا پوزیشن کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں یا عمران خان صاحب کے اپنے کیچن کیبنٹ سے جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس کی تفصیل تھوڑی میں بتاتی ہے دیکھو چھن چھن کے تھوڑی تھوڑی اطلاعات آتی ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تو میں نے بیچیوں دفعہ کہا ہے کہ بھئی وہ اس کو اگر نکال دیں وہ بہت خطرناک ہوگا اس لیے کہ اس کے برکر تو اس کے ساتھ ہے نا برکر ہی جاتے جلسوں میں بوٹر نہیں جاتے ٹھیک ہے تو برکر تو وہ پچاس آزار اس کے تو جمع ہو جائیں گے اور وہ لگے گا پانچ لاکھ کا جلسہ ہے اپوزیشن تو نہیں کر سکی آجھا آپ دوسرے فیکٹرز دیکھنے سے پہلے یہ کہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں فرض کیجئے موجزانہ طور پر خود نواز شریف وزیراعظم بن جائے فرض کیجئے بڑا مشکل ہے نہیں مشکل ہے میں تو مفروزہ کی بات کر رہا ہوں مفروزہ قائم کیا جاتا ہے بعض اوقات کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لئے مفروزوں پر بحث نہیں کی جاتی پولیٹکس میں لیکن کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لئے مفروزہ قائم کیا جا سکتا ہے آئیپوتیسس مریم بن جاتی ہے فرض کیجئے عدالت ان کی ریلیف نہ دے دیتی ہے شہباز شریف بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک سال نہیں گزرے گا کہ انپپلر ہو جائیں گے پہلے تو سال ڈیٹھ سال لوگ جو ہیں موقع تو دیتے ہیں انپپلر ہو جائیں گے حالات کیا ہیں کرونا ٹھیک ہے بجٹ خسارہ درامداد زیادہ برامداد کم ٹھیک ہے ہمیشہ سے ہماری اکانومی یہ رہی ہے پروگرام سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا پانچ روپے کا ڈالر تھا ہم پھوٹس آپ کے دور میں نہیں شروع میں پھر دس روپے کا ہو گیا پھر دس روپے پہ رہا ٹھیک ہے اس کو کیا رہتے ہیں مشارب کے زمانے میں ساٹھ روپے پہ رہا مدد تو پانچ سال رہا ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ پچاس ساٹھ بلین ڈالر پچاس ساٹھ بلین کی قیمت برقرار رکھنے کے لئے ایک حد تک تو کیا جا سکتا ہے بعض اوقات بقتی طور پر دباؤ رکھنے کے لئے حکومت کا ایک ہی رول ہوتا ہے اکانومی میں کہ وہ پریشر برقرار رکھے کہ مہنگائی نہ بڑے زیادتی نہ ہو بزنسمن یہ جو جناب علی کرملہ وجوہ کا لکھا ہوا ایک خط ہے مالک بن نشتر کے نام اس میں یہ نقطہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے حضرت عمر بھی یہ اتمام کرتے تھے کہ بھئی بزنسمن پہ تھوڑا سا پریشر رہے اور وہ اتنی آزادی نہ ہو حکومت خود کوئی چیز خرید لے یا کچھ پابندیاں لگا دے یہ ٹیکس کا نظام اس طرح بنائے اس وقت دکھر دس پیسز ٹیکس ہوتا تھا بہت زیادہ ٹیکس تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض لوگ فلسفہ جاڑتے ہیں کہ زکاة کے سوا کوئی ٹیکس نہیں تھا سیل پرچیز پہ دس پیسز ٹیکس تھا ٹیکس تھا ٹوٹل پرائیس پہ اچھا اب حالت یہ ہے کہ لانگ مال تو ہو نہیں سکا کوئی اور اب بھی نہیں ہوگا ملکہ موسر یہ ابھی لڑکانہ میں اور ادھر وہ ہو رہا ہے اتنا کسان ٹرالی بہت نہیں ہاں وہ بلاول لے کے نکلے میں کیا کیا کچھ بھی نہیں ہے بھائی جب اتنا تھوڑا عرصہ رہ جائے تو کیسے ایجیٹیشن ہو سکتا ہے سسٹینڈ ایجیٹیشن سے جاتا ہے باقی انہوں نے سبی کو میسیج دے دیا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں ڈلیبر نہیں کر سکے عمران خصاب اور ان کے یہ جہن میں بیٹھا ہوا صدارت نظام ہو جائے گا ابل تو صدارت نظام ہو سکتا ہی نہیں ہے انعالات میں کیسے ہو سکتا ہے بھائی جب آپ پریریٹیز ٹھیک نہیں کر سکتے آپ ٹیم ٹھیک نہیں بنا سکتے آپ صدر بنیں گے تو اس ملک پہ خدا رحم کرے جس میں اسمان بزدار دوسروں سے بہتر سمجھے جائے جو آدمی ایک پرائمری سکول کا اچھا ٹیچر بھی نہیں ہو سکتا وہ ہمارا وزیر ایالہ مطلب باقیوں پھر اس کا مطلب یہ ہے وہ بزنجوں کا آتے ہی دو بجے دفتر ہے ٹھیک ہے میں کتنی دفعہ کا آیا اس کی کوئی تردید تو نہیں کی کسی نا مراد علی شاہ صاحب کا ایک ہی کام ہے حصہ رسدی نکالنا زرداری صاحب کے لئے اور محمود جو ہے وہ بھی بزدار ہے مطلب لیک اف ڈیسیئن میں محمود صاحب کو کوئی سائنی نہیں ہے صحیح ہے ٹھیک ہے حارون صاحب مریم صاحب یہ کہہ رہی ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ بڑے خطرناک ہو جائیں گے طاقتور ہیں آپ تو آپ کوئی نواز شریف نہیں ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی یہ مریم صاحب نے کہا آپ کو نواز شریف نہ بننے کوشش کریں آپ کے پیچھے عوام نہیں کھڑی نواز شریف کہہ دیا تمہیں ان کی صاحب صاحب ہی کہہ رہی میں نہیں صاحب صاحب ہی کیا گواہی ہوتی ہے وہ حضرت علی اپنا مقدمہ لے کے گئے ان کی زرہ انہوں نے دیکھ لیا ایک آدمی کے پاس تھی یہودی تھا وہ وہ لے کے گئے مقدمہ انہوں نے کہا جناب والا گوال ہے یہ انہوں نے کہا یہ حسن نے دیکھی ہے یہ مالک نے دیکھی ہے جو ان کا غلام تھا انہوں نے کہا نہ بیٹے کی گواہی قابل قبول ہے نہ غلام کی گواہی قابل قبول ہے یہودی کے ایک میں فیصلہ دے دیا عدالت نے وہ اولاد کی بھی کوئی گواہی ہوتی ہے اس کی گواہی کی کیا حیثیت ہے بھئی جو سروے ہوئے اس میں 1% کا تو فرق ہے چلو دو چار پرسنٹ کا فرق ہو تو دو سے تین چار پرسنٹ منپلیٹ کرنا حکومت کے لئے مشکل نہیں ہوتا مجھلے یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی انہوں نے بتا رہے گی کرونا میں ہر روز ایک ہزار کا ضافہ ہو رہا ہے ایک ہزار سے شروع ہوا تھا یہ زیرو پوائنٹ کتنے پرسنٹ پر چلا گیا تھا اب بڑھ رہا ہے صحیح ہے تو کرونا کی وجہ سے مشکلات ہیں دنیا بھر میں مہنگائی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک آنومی میں بعض چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں کوئی 8.9 پرسنٹ ہے انڈسٹری میں بسے مزدوروں کا نہیں پیسے مل رہے ہیں وہ سندکار پیسے کما رہا ہے سرویسز میں 8.9 پرسنٹ تو سرویسز میں ہے شاید 9 پرسنٹ انڈسٹری میں ہے یہ تو کہہ رہا ہے حکومت تو کہہ رہی ہے زیادہ ہے لیکن انڈپینڈنٹ سورسز اب بھی ایک اور دعویٰ بھی کیا ہے اگری کلچر میں ہے جو میرے خیال ہے ٹھیک اسٹیمیٹ نہیں ہوا اس لیے کہ گننے کی قیمت بہت زیادہ بڑی ہے اور گننے کی بعض کاشکاروں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ستر ہزار رپے فی اکڑ زائد بنافع زائد یعنی پہلے جو تھا اس پہ آچھا گننے تو گننے تو آل موسٹ ڈیڑھ گنا ہو گئی پرائیس اور لکت ملنے لگی حارون صاحب عمران خان صاحب نے ایک اور دعویٰ کیے کہ پاکستان کے اندر میں آٹھ ہزار عرب روپے کا ٹیکسی کٹھا کروں گا آٹھ ہزار عرب روپے کیا دس ہزار عرب روپے ٹیکسی کٹھا ہو سکتا ہے لیکن میں کروں گا یہ بس یہ بات میں کروں گا ایف بی آر کرے گا ایف بی آر کی تشکیل نہ ہو چاہیے سو آدمی آپ ٹرینڈ کر دیں سو یعنی اسی سیول سرویس میں سے آپ اس میں افواج کا کوٹا ہوتا ہے ٹین پرشنٹ دس آدمی پہنچے لے لیں نووے فیصد اسی سیول سرویس میں مارک کریں سو آدمی ٹرینڈ کرتے چھے میمبر چھئی ہوتی ہیں ایک جیرمین چھئی ہوتا ہے ویترین ٹیم بن سکتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کئی واقعات بتا چکا ہوں متدد مواقع پر کیسے ٹیکس میں دس گناہ تک عذابہ ہوا دس گناہ تک تین گناہ تو کئی جگہ ہوا ازاد کشمیر میں اور سست کے بارٹر پہ ہوا اور چمن میں ہوا جو بات عمران خان صاحب نہیں سمجھ رہے وہ یہ ہے جو کسی نے بھی نہیں سمجھ کوئی سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے بعض چیزیں ہیں ویلنگنس نہیں اندر آمادگی نہیں ہوتی دل کے اندر پولیس ٹھیک ہوتی کہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اگر چھوڑ دوں گا تو غداری کروں گا اتضاب اگر چھوڑ دوں گا اگر پولیس اس کابل ہوتی ایف آئیے کی ری آرگنیزیشن ہوتی پولیس کی ہوتی نیپ کی ہوتی آئینسٹائن نے کہا تھا اگر مجھے ایک گھنٹہ دیا جائے کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے تو مارے پاس ایک گھنٹہ اسے بچا لو فرصہ ایک مفروضہ ہے ویلنگن میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ بعض مفروضے قائم کیا جاتے ہیں نکتہ واضح کرنے کے لئے تو اس نے کہا پچھپن منٹ میں پلاننگ کروں گا کہ کیسے بچانا ہے دنیا کو پانچ منٹ پہ اپنے ویسلہ ایمپلیمنٹ کروں گا چھیک یعنی اگر ساٹھ دن دیے جائیں تو پچھپن دن پلاننگ کروں گا اور پانچ دن میں ایمپلیمنٹ کروں گا چیزوں کو فکس کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس جو ہتھیار اگر وہ ہی کند ہے پچیس سو ارب روپے فسا ہوئے ہیں حکومت ہے پاکستان کے پچیس سو ارب چالیس فیصد سے زیادہ آپ کے بجٹ کن 15-16 بلین ڈالر بنتے ہیں نا یا 17 بلین ڈالر بنتے ہیں نا you imagine it اتنی بڑی رقم